بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنین اکرام اسلام علیکم ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم ویڈ جنرے بن ساری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان ہمیشہ کی طرح آج کا ایک اہم پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے حاضر کے جو ایشوز ہیں ان پر ریلیونٹ شخصیات کے ساتھ گفتگو آپ کے سوالات موجودہ دور کے حالات اس کے تناظر میں کی جائے اور وہ گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے اس کے نتیجے میں جو آخر میں ریزولف بنتا ہے وہ بھی تیہ کیا جائے نشستند گفتند بغاستند یہ ہمارا شوک نہیں ہے بلکہ ریزلٹ اورینٹڈ گفتگو جو ہے ہم اس کی کوشش کرتے ہیں آج کے موجودات کی فیرس پہ آپ کے سامنے دورائے دیتا ہوں برہان مظفروانی شہید کا یوم شہادت ریلیاں جلسے مظاہرے آٹھ سال مکمل ہو گئے یہ نوجوان ہیرو جس نے ہندوستان کے مقروح چہرے کو سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے بینکاب کر دیا ہندوستان اور ہندوستانی فوج اس حد تک تنگ تھے اس نوجوان سے کہ جگہ جگہ پر چھاپے مارے جاتے سینکڑوں نے ہی ہزاروں جگہ پر ریڈ کیے گئے لیکن چھلاوے کی طرح یہ نوجوان کبھی بھی ان کے کابو نہیں تھا تھا آخر اکار آج سے آٹھ سال قبل برہان مظفروانی کو شہید کر دیا گیا ان کو پوری قوم نے یاد کیا مقبودہ جمہو کشمیر آداد جمہو کشمیر دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری آباز ہیں انہوں نے اپنے ہیرو کو خراج عقیدت پیش کیا اور اس عظم کا بھی اظہار کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے وطن کی آزادی اور حق خود ارادیت کے حصول تک اپنی جد و جہود جاری رکھیں گے اسی طریقے سے غریت کانفرنس نے بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد کے سامنے احتجاج کیا غلام نبی بٹ انتیاز نصیم محمود ساغر مشتاق بٹ الطاف بٹ اور جتنی غریت کے عادت ہے انہوں نے وہاں پر پروسیشن کیا اور اسی طریقے سے وہاں پہ ہندوستان جتنی ریاست ہے جتنی فورسز ہیں جن کی اٹروسٹیز ہیں ان کے خلاف احتجاج کیا آداد جمہو کشمیر میں آخر کار حکومت آداد کشمیر نے وہ نوٹیفیکیشن کر دیا جس کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے تحریک چلائی تھی اور گیارہ مئی کو ایک لانگ مارچ مدفر آباد کی طرف پورے آداد کشمیر سے گیا تھا کہ بجلی کے بلز کم کیے جائیں صدر پاکستان جناب آصیف علی زرداری اور وزیر آزم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے 23 ارب روپے کا پیکج اس وقت دیا تھا اور ٹیپ آیا تھا کہ بجلی کے ریٹس دو سو یونٹ تک تین روپے دو سو یونٹ سے لے کر آگے تین سو یونٹ تک پانچ روپے اور تین سو یونٹ سے ضائف جتنی بجلی استعمال کریں گے سارفین وہ چھے روپے فی یونٹ چارج کی جائے گی آخری کار آداد کشمیر حکومت نے یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے دوسرا نوٹیفیکیشن انہوں نے یہ جاری کیا ہے کہ بجلی بقای اجاد جو ہیں وہ بارہ ایک ساتھ میں جمع کروائی جائیں اور جو ٹیرف ہے اس کا یہ پرانا ٹیرف جو ہے جو کہ ریٹ زیادہ تھا اس کے مطابق ادا کیے جائیں لیکن ایکشن کمیٹی میں یہ حکومتی نوٹیفیکیشن جو ہے بارہ ایک ساتھ میں جمع کروانے کا اسے مسترد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حکومت سے تہہ ہوا تھا کہ گھریلو سارفین کے بقایاجات نئے تیشدہ ٹیرف جو کہ سستہ ٹیرف ہے اس کے مطابق چوبیس اکسات میں لیے جائیں گے اب یہ ایک اور ڈیڈ لاغ کی کیفیت یہاں پہ پیدا ہو چکی ہے دیکھتے ہیں اس حوالے سے حکومت اور ہمارے جو ایکشن کمیٹی کے جو احباب ہیں لیڈرز ہیں یہ آپ اس میں کیا تیہ کرتے ہیں آراج جمہ کشمیر کے طولوں عرض میں پورے پاکستان کے طرح پری مونسون بارشیں شروع ہو چکی ہیں ہم نے دیکھا کہ تاؤ بٹ کل میلم ہٹیاں بالا چناری وادی جہلم مغفر آباد راولہ کوٹ باغ ہویلی ترارکل ہجیرہ کوٹلی تتہ پانی خویرٹہ اور میرپور میں اگر ہم آتے ہیں تو میرپور کے جتنے مضافاتی علاقے ہیں ڈڈیال چکسواری اسلامگرڈ جاپلہ ہر جگہ پر بارشیں ہوئی ہیں اور ٹھیک تھا قسم کی بارش ہوئی ہے سات آندھی توفان کی وجہ سے کئی جگہ پر کھمبے بھی بجلی کی جو ہیں وہ گرے ہیں تارے میں ان کی ٹوٹی ہیں تو اس حوالے سے محکمہ موسمیات نے پہلے سے پیشگوئی کر رکھی ہے اور تمام پبلک کو آگاہ کر رکھا ہے کہ بہت احتیاط کی جائے کیونکہ اس صفحہ فلیش رننگ ایند فلیش فلڈنگ کی کافی زیادہ فارکاوسٹنگ ہے کہ اچانک بادل اکٹھے ہوں گے اور یک دم وہاں پہ اتنی زیادہ بارش ہوگی کہ ندی نالے جو ہیں انہیں توگیانی آسکتی ہے پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے سیلاوی کیفیت جو ہے مختلف علاقوں میں پیدا ہو سکتی ہے ہم دیکھتے ہیں آزاد جمہ کشمیر میں جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ عموماً جب موسم خوشک ہوتا ہے تو یقین نہیں تو ذرا سا شائعبہ بھی نہیں گزرتا یقین تو بہت دور کی بات ہے شائعبہ بھی نہیں گزرتا کہ یہاں پہ کبھی پانی آئے گا لیکن آہ وہاں پہ پانی آتا ہے اور بدقسمتی سے اگر وہاں پر کسی نے انکروچمنٹ کرتے ہوئے آہ بغیر کسی اجازت کے آہ وہاں پہ کوئی گھر بنا لیا کوئی کوٹیا بنا لی جھوپڑی بنا لی تو بارش کی وجہ سے وہاں پر انسانی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتی ہیں ہم دیکھتے ہیں سمانی چڑھوئی جتنی علاقے ہیں دنبر کی طرف وہاں پہ بہت سے برساتی نالے ہیں جو کہ برسات کے موسم میں ہی ایکٹیو ہوتے ہیں اور اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں کہ ایک دریاج اتنی ان کے اندر کپیسٹی پانی کی جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے اتنا زیادہ پانی ان کے اندر آ جاتا ہے کئی دفعہ گاڑیاں جو ہیں اس کے اندر بہ جاتی ہیں جانور بہ جاتے ہیں مال مویشی کو نقصان پہنچتا ہے انسانی جانے بھی کیز آیا ہوئی ہیں انہی دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مگرہ ڈیم سے بھی کچھ انسانی جو باڈیز ہیں وہ ملی ہیں سمانی کے اندر ایک نوجوان ایک نالے کے اندر نہ آتا ہوا جو ہے وہ جان بہک ہو گیا ڈوب گیا نوجوان آراج جمہ کشمیر کے طول و عرض میں اس طرح کے راقعات ہر سال پیش آتے ہیں لیکن اس دفعہ تھوڑا زیادہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے اس لئے میں درخواست کروں گا گزارش کروں گا اپنے تمام سننے والوں سے مہربانی کر کے اپنا اپنے پیاروں کا اپنے عزیزوں کا خیال کیجئے اور موت سے کھیلنے کی کوشش بالکل مت کریں عموماً یہ بھی یہ ایک بات کہیں جاتی ہے ہمارے پاس اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا آبی زخیرہ پانی کا سب سے بڑا ریزروائر منگلہ ڈین کی شکل میں موجود ہے جس میں فورس ٹرینڈ کے اوپر جب یہ بارہ سو بیالیس پہ پانی یہاں پہ اکٹھا ہو جاتا ہے وارٹر ایم پاؤننگ ہو جاتی ہے تو یہ پچھتر لاک بلین پچھتر لاک سکوئر فیٹ پانی اس کے اندر ہی کٹھا ہوتا ہے جبکہ تربیلہ میں سکسٹی ایٹ لاک اٹھ سکوئر فیٹ پانی کٹھا ہوتا ہے تو عموماً کہا جاتا ہے کہ تیراک ہی جو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ماہر قسم کے سومر ہیں تو عموماً وہی پانی کے اندر ڈوبتے ہیں جب وہ اپنی صلاحیتوں پہ تھوڑا ایکسٹرا بھروسہ کر لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خطرے کی زد میں رکھ لیتے ہیں تو اس حوالے سے میری درخواست ہوگی کہ ڈیم میں نہانے سے خود بھی پرہیز کریں بچوں پہ نظر رکھیں نوجوانوں پہ انہیں ڈیم کی طرف مت جانے دیں زنین آج کل کیونکہ بارشوں کی وجہ سے دلدلی ہے اور خلانہ خاصتہ ذرا سا بھی کوئی وہاں پہ سیچوئیشن پیدا ہو جائے تو عمومون ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال درجنوں جانے جو ہیں وہ اسپانی کی نظر ہوتی ہیں احتیاط کیجئے احتیاط ہی سب سے بہتر ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے ہندوستان سے آپ کو ایک خبر دیں کہ امرت پال سنگھ جو ہیں انڈیا کی ریاست پنجاب کے کھڑور ساپ پارلیمانی حلکہ سے رکھ نے پارلیمنٹ کے طور پر منتحب ہوئے وہ گدشتہ کئی سالوں سے اس وقت قومی سلامتی ایکٹ کے تحت قید ہیں اور جیل میں انہوں نے الیکشن لڑا اور آداد امیدوار کی حیثیت سے وہ کامیاب ہوئے انہیں کسی سے ملنے کی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی لیکن جب یہ وہاں پہ حرف برداری کے لیے آئے چار دنوں کے لیے رخصت ملی دلی آئے تو وہاں پر وہ امرت سر پولیس کی نگرانی میں تھے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ خالصہ راج کا خواب دیکھنا جرم نہیں ہے بلکہ یہ فخر کی بات ہے جس راستے کے لیے لاکھوں سکھوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اس سے دست بردار ہونے کا ہم خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتے میں نے اکثر کہا ہے کہ اگر مجھے پنتھ یعنی مذہب اور اپنی خاندان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے تو میں ہمیشہ پنتھ کا انتخاب کروں گا اور اس طریقے سے مقبودہ جمہور کشمیر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انجینئر عبد الرشید صاحب نے دوہزار انیس سے وہ جیل میں ہیں لیکن جیل میں ہونے کے باوجود انہوں نے الیکشن لڑا اور ہندوستان پپٹ سرکار کی جتنی وہاں پہ نمائندہ جماتے ہیں ان کے امیدواروں کو انہوں نے شکست سے فاش دی ہے تو جس طرح مقبودہ جمہور کشمیر کے ہمارے بہن بھائیوں نے اس طرح سلوگن دیا تھا کہ ووٹ کے ذریعے انتقام لوگ انہوں نے ووٹ کے ذریعے ہندوستان کو ہندوستان کے انتہا پسند ہندوطوہ ایجنڈے کو دھول چٹائی ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ مقبودہ جمہور کشمیر کے بہن بھائی آزادی کی منزل ضرور حاصل کریں گے ہندوستان میں جہاں پر مسٹر موڈی نے نعرہ لگایا تھا کہ اب کی بار چار سو پار وہ چار سو سیٹے نہیں لے سکے بلکہ سمپل مجارٹی بھی بھارتیا جنتہ پارٹی حاصل نہیں کر سکی اور انہیں کوئلیشن سرکار بنانی پڑی ہے انہیں اتحاد کرنا پڑا ہے اور اب وہ وہ کھل کر نہیں کھیل سکتے جس طرح پہلے کھیلتے تھے امید ہے کہ ہندوستان کی بھی جو سین بوائسیز ہیں سمجھداد لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا امن جو ہے وہ باتچیت کے ذریعے بہتر پولیسیز کے ذریعے بقائے باہمی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ مسٹر موڈی کو اس انتہا پسند سوچ سے ہٹائیں گے اس کو دوبارہ جو ہے بیک فوٹ پہ لے کے جائیں گے کہ جو سمجھتے ہیں کہ برہمن کے علاوہ کسی بھی کاؤسٹ کو ہندوستان میں جینے کا حق حاصل نہیں ہے دلتس کی زندگی انہوں نے جیرن کر رکھی ہے عیسائیوں کو انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ تخریب کاری کا نشانہ بنایا تین سو سے زائد چرچیز کو منی پور کے اندر آگ لگائی سکھوں کے اوپر انہوں نے ظلم و ستم کیا لاکھوں سکھوں کو انہوں نے وہاں پر جو ہے مار دیا مسلمانوں کے اوپر زندگی انہوں نے وہاں پر مشکل کر رکھی ہے مقبودہ جمہو کشمیر میں وہ ظلم دھا رہے ہیں ہندوستان اس طرح کبھی بھی شائنی ہندیا نہیں بن سکتا پوری دنیا ان چیزوں کو نوٹ کرتی ہے تو جناب آپ سمات فرما رہے ہیں خصوصی پروگرام ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم جنیر انساری انڈراجہ حبیب اللہ خان ایف این منو ون پوائنٹ فور میر پور ریڈیو آزاد جمہو کشمی ریڈیو پاکستان پر اب ہم بڑھیں گے اپنے مہمانان گرامی کی جانب اور ان کی گفتگو بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اس وقت ایک بہت بڑی تحریکی شخصیت سید ابو العالی مودودی مرہوم کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی جناب ڈاکٹر ریاض احمد صاحب الخدمت کے بھی آپ آزاز جمہ کشمی چیپٹر کے صدر رہے جماعت اسلامی کو بھی لیٹ کیا جناب ڈاکٹر یاد صاحب برحان مظفروانی شہید کا آٹھوہ یوم شہادت اقیدت و احترام سے منایا گیا وہ نوجوان جو کہ ہندوستانی فوج کے آساب پہ سوار تھا قوم آج بھی اسے حدیعہ تبریق پیش کرتی گیا کیا کہیں گے آپ بہت جو فوج میں اپنے شہدہ کو یاد رکھتی ہیں وہ یقین دندہ قومی ہوتی ہیں اور جو اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں وہ یوں سمید کہ قوم کو اہمیر بھی مردہ ہو جاتا ہے اس لیے برحان وانے نے ایک نئی ترس کام کیا اور انڈیا انڈیا کو فوج دانت کھٹے کی اور انتہائی جرت کے ساتھ بہاتری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شہدہ جو نوشک پوری دنیا نے بات تسلیم کی کہ یہ نجوان اکیلہ ایک نجوان جنہیں بڑی بڑی کمپری کو پرباری تھا اور اس برحان وانی نے وہ کام کر دکھایا کہ ایک جناب ڈاکٹر ریاض احمد صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستانی فوج اپنے تمام تر کوششوں کے باوجود مقبودہ جمہ کشمیر میں وہ وہاں پر کامیاب نہیں ہو رہی اس صفحہ مقبودہ کشمیر کے بہن بھائیوں نے نیا سلوگن دیا کہ ووٹ کے ذریعے انتقام لو اور عمر عبداللہ سے لے کر محبوبہ مفتی تک تمام ہندوستان نواز پپٹ جماعتوں کو اڑا کے رکھ دیا انہوں نے کیا کہیں بھائی سمجھتا ہوں یہ کوشش جد جائد تو بہت عبداللہ کے زمانے سے رہی ہے اور آئی تک جائد بارتی سمرائی نے کمیاب کسی نہیں انہیں دیں کہ ووٹ کو اس طریقے سے کر دیتے جو ملیورنگ کر دیتے پہلے سے اس کو ایسا رکھ دیتے کہ جو ووٹ جائے لوگ کسی اور کو ڈالتے رہے کمیاب کسی اور کر رہے تو جو پہلے کمیاب رہی جو میں وہ تو کبھی لیا بھی تو ان کو کبھی ووٹ نہیں دنے دی گئے میں یہ سمجھتا ہو کہ بزرگوں نے بڑی کوشش کے پاس سب سے آخری بات سر آج کل میک میں موسمیات میں الیرٹ جاری کی ہو ہے فلڈ کا اور مگلہ دنگ میں پانی بہت تیزی سے آرہ برساتی نالوں کے اندر سنیں بہت زیادہ پانی آج جاتا ہے اس حوالے سے مچاؤں گو پبلک کو آپ ایک میسج دیں بات جی پبلک کو یہی کہ میرپر کے لوگ تو الحمدل اللہ اس مسئیبت سے بچے ہوئے لیکن بہار سے بہت تیز ہو جائے بہت کئی مکانات گر جاتا گر اس میں یہ ضرورت خاص کر ہے جو نیچے آلکھ چار کھڑی تھا جناب ڈاکٹر ریاض صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے گائیڈ کیا بڑی مہربانی آپ کی سر بہت شکریہ جی ڈاکٹر ریاض احمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی آزاد جمہو کشمیت پاکستان کی جانی پہشانی شخصیت ہیں برغان مظفر وانی شہید کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو کی اس وقت جو یہاں پہ بارشوں کے حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے مختلف بیماریاں گیسٹرو ڈنگی ملیریا جو پھیل رہی ہیں اس حوالے سے بھی آپ نے ایک الیرڈ لوگوں کو نصیحت کی ہے اس کو بہت گوھر سے سمجھنے کی سوچنے کی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اب ہم بڑھیں گے اپنے نیکسٹ میمان کی جانب آپ سماعت فرما رہے ہیں خصوصی پروگرام ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم ویڈ جنید انساری این راجہ حبیب اللہ خان ایف ایم ون و ون پائنٹ فور میرپور ریڈیو آزاد جمہ کشمیر ریڈیو پاکستان پر چلتے ہیں اپنے نیکسٹ میمان کی جانب اس نوجوان کا عظیم نوجوان شہید کا آٹھمہ یوم شہادت پوری کشمیری قوم نے انتہائی اقیدت و احترام سے منایا آپ عظیم شہید بران و رفوانی کے مطلق کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جناب جنید انساری صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں محشن کی طرح ہمیں موقع فرام کرتے ہیں دیکھیں وہ ہمارا ایک قومی ہیرو ہے اور اس نوجوان نے یعنی ازادی کشمیر کے لیے میں ایک نئی روپ ہوں کے تھی آج میں ہر سال برسی اچھے طریقے سے مناتے ہیں اور اتجاج ہم انڈیا ناب ایسی کے باہر جا کے اتجاج کرتے ہیں اور اس کے پکچر کرتے ہیں ہم تو آج بھی ایسے بچوں کو یقین کرے کہ آنکھوں پہ پٹھائے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا گوہ ہیں دل روتا ہے ان کے یاد میں کہ انہیں ایک بہت بڑا کارناہ کیا جب وانی صاحب نے شہدت دی ہے اس وقت کشمیر کا مسئلہ کافی تھنڈا ہو چکا تھا اور اس کی شہدت نے ایک دفعہ پوری دنیا میں کشمیر پھر دوبارہ ابرہ تھا لیکن اب میں کیا کہہ سکتا ہوں میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے جناب چوہدی الوزیر صاحب چونکہ آپ برطانیہ میں سوشل سرکلز میں بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں ابھی برطانیہ میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں لیور پارٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چار سو سے زائد نشست لے گئی اور ہم کم ملتی ہیں تو چودہ سال ہو گئے تھے چوری پارٹی نے اس طرح کا ڈیلیور نہیں کیا یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا وہ اعداد آئے لیکن اس ملک کی بات کر رہا ہوں کہ اس ملک کو مزید قضل دکیلہ گیا ہیں اور یعنی لوگ یہاں مقامی لوگ بھی خوش نہیں تھے فلسطین والا مسئلہ اپنی جگہ پہ ملک مہنگائی کے اور انٹریس سٹیٹ کے جوان بچے اس ملک میں اپنی ریاض نہیں لے سکتے اپنا مکام نہیں خرید سکتے تو اس طرح کے مسائل تھے ٹیکسس بہت بڑھا دیئے یعنی یہ بڑی امید کی جا رہی ہے کہ لیبر پارٹی اس کو دلدل سے نکال دے گی انہیں جو روڈ میپ دیا ہے وہ بڑھا یعنی کشانت ہے اور جیسے آپ نے خود دکھا ہے ہم دو اس کو بڑے انکریب انکریب سٹواج کرتے ہیں اور جو ہے نظر یہ آرہا کہ بیتر طریقے سے چلا رہیں گے اور اس ملک کے ایک دفع قسمت بدلے گی اچھا دیکھ ہیں ریٹانگیں کھینچی ہیں اور پھر بھی چلو اللہ کا شکر ہے کہ بیرسی عمران کی آپ نے بات کی ہے وہ بڑی دبانگ آواز ہے بڑی سٹرانگ وویس ہے پورے امت مسلمہ کے لیے نہیں پورے انسانیت کے لیے اور خاص کار انگلین کے لیے شبانہ محمود جو ہے وہ بڑی لائک خاتون ہیں اور ان کو بھی آرانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن آج اللہ نے بڑی عزت دیدیا کہ وہ تو منسٹری بن گئی بہل ہی جو ان کی کابینہ ہے اس میں شامل ہے پاکستانی کے لیے خاص کار ہماری میتر بڑی خوشانت بات ہے بڑی آپ feel very proud ہمارے بچوں کو encouragement ملے گی کہ یہ ایسا ملک ہے یہ بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا جاتا آگ قبلی دیکھی جاتی ہے جیسے صادق خان ہے تیسری بار میر بن گئے میر آف لندن ہے سٹرونگ آزم کے بعد سب سے پاور پوست میر آف لندن ہے تیسری بار بنائے وہ پاکستانی ہے لیکن انگریزو نے اس کو vote دی ہے ہر community نے اس کو vote دی ہے اس کا مطلعہ کہ یہاں پہ بری opportunity ہے جیسرہ ہمارے بھائی لاؤ نزیق ساتھ تھے پہلے لاؤ بنے وہ بھی گری فیملی تھے کوئی background نہیں تھا اس ملک میں یہ ہمارے جس شبان محمد صاحب ملی ہے یہ post میں سمجھ ہمارے بچوں کے لئے ایک encouragement ہے کہ آپ محنت کریں اور مخلص ہوں اس ملک کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کے اینجز پہنج آخری بات جناب چوزر دلپذیر صاحب اس وقت آزاد جمہو کشمیر میں پاکستان دنیا بھر میں لوگ آپ کو ریڈیو پاکستان ریڈیو آزاد کشمیر کی بساطت سے سن رہے ہیں تو چوزر دلپذیر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں تبدیلی کی ایک لہر ہے جیسے کہ مقبودہ جمہو کشمیر میں بھارت نواز جو جماتے ہیں ان کو شکستے فاش ہوئی لوگ سبھا کے الیکشن میں فرانس کے اندر تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہے ہیں جو قوم آزادی کے لیے قربانیاں دیتی ہے کبرستان آباد کرتی ہے ان کی آزادی کی مندل ان کو مل کے رہتی ہے کشمیری پہ آزاد ہوں گے انشاءاللہ بڑے پور امید ہیں ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے تو یہ ہماری میں مانتا ہوں کہ بڑی لمبی سٹرگل ہوگی ہے لیکن یہ اگر آپ دیکھیں یہ کی تاریخ دیکھیں تو اس سے بہت نفاف سال لوگ لڑے ہیں اس کے پاس جا کے آزادی ملی ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کشمیری قوم خاموش بیٹھیں والی نہیں ہیں وہ اچھے لوگ شریف لوں گے لیکن اپنے اوپر لوگوں کو اس طرح مسلط زیادہ دیر نہیں دیں دیں گے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا چاہیت ہم نہ دیکھیں لیکن کشمیر ضرور آزاد ہوگا دنیا ان آور سیز رہنماؤں میں سے ہیں دیا سی جمہ کشمیر کے جو اپنے وطن کی آزادی کے لیے انہوں نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے پینتیس چالیس سال سے آپ برطانی کی سرزمین پہ بزنس بھی کر رہے ہیں اور اپنے وطن کی آزادی کے لیے کہیں پر بھی کوئی بھی مظاہرہ ہو لندن میں ہو برمنگم میں ہو منچسٹر میں ہو کہیں پہ بھی ہو یورپ کے کسی علاقے میں ہو آپ وہاں پر تمام اپنی کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہوئے لے کے ان کو پہنچتے ہیں اب بیسر سلطان محمود چودری صدر آزاد کشمیر نے برسلز بیلجیم کے اندر انٹرنیشنل کشمی کانفرنس کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس سسلے میں جناب چودری دلوزیر صاحب یہ وہاں پر لوگوں کو اس وقت کٹھا کر رہے ہیں ان کو آرگنائز کر رہے ہیں سیمسی ٹائز کر رہے ہیں برطانیہ کے الیکشن میں جو وہاں پہ بیسٹر عمران حسین سے لے کر شبانہ محمود صاحبہ ناز شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ میپوڑوین کے ساتھ جو مرد و زن ہیں وہ اس وقت اسمبلی کے اندر برٹش پارلیمنٹ کے اندر پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور پاکستان آزاد کشمیر سے ملا کر پندرہ افراد جو ہیں امیدوار جو ہیں وہ اس وقت پہنچے ہیں پارلیمنٹ میں برطانی پارلیمنٹ میں جن سے گیارہ لوگ جو ہیں وہ لیبر پارٹی سے ان کا تعلق ہے شبانہ محمود صاحبہ کو اس وقت وہاں پر منسٹر بھی بنا دیا گیا ہے پہلی جو کیبنٹ اننونس ہوئی ہے یہ ہمارے لئے بہت کی پاکستان اور آزاد کشمیر کی پولٹکس سے بہت مختلف ہے وہاں پر پبلک سرویس کو کریکٹر کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اللہ کرے ہم بھی کچھ اچھی باتیں ہیں ان کی انہیں ایڈاپٹ کرنے کے سیکھنے کے سمجھنے کے قابل ہوں برحان مدفربانی شہید کے حوالے سے چودی دلپذیر صاحب نے جو بات کی کہ ہر رات کے بعد سہر ہوتی ہے صبح طلوع ہوتی ہے کشمیریوں نے جتنی قربانیاں دے دی ہیں جتنے قبرستان آباد کر دی ہیں انشاءاللہ آزادی کی منزل زیادہ دور نہیں ہے کشمیری آزاد ہو کر رہیں گے اب ہم پروگرام ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم جنید امساری انراجہ حبیب اللہ خان ایف ایم ون ون پوائنٹ فور میرپور ریڈیو آزاد جمہو کشمیر ریڈیو پاکستان ہمیں اس وقت آزاد جمہو کشمیر کے سب سے زیادہ پڑے جانے والے سب سے بڑے عوامی اخبار روزنامہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کا فیس ان کا آٹھوا یوم شہادت انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا ہم کہاں کھڑے ہیں کس طرف جا رہے ہیں برانو زفروانی کی شہادت کی ان کے خدمات ہیں اسے احترام عقیدت ان کا دن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس تحریک میں ایک نئی روپ ہو کی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا بریک تھو ہو گیا تھا اور تحریک جو ایوو کے مقصوص لوگوں سے نکل کے عوام میں چلی گئی تھی اور یوٹ میں چلی گئی تھی تو انہوں نے جو ایو ایس سنبل لیا جی جی ازادی کے اور جس امداز سے انہوں نے پاک کے ساتھ جو پہنشادت نوش کی گیا وہ بھی مش لے رہا ہے ازادی پتوالوں جناب آگلی محبوب صاحب اگلا جو ایشو ہے جس پہ میں چاہوں گا آپ رہنمائی کریں میکمہ موسمیات کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو مونسون کا سیزن ہے پری مونسون تو جاری ہے مونسون کی سیزن میں بڑے پیمانے پر فلیش فلڈنگ آہ کلاوڈ برسٹ اور لینڈ سلائیڈنگ کی آہ جو ہے یہ یہ خدا خاصتہ اس طرح کے ہاتھ سے پیش آ سکتے ہیں تو کا جو عوضہ تھا ڈیجی 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 منیجمنٹ وہ ہی خالی تھا ابھی انہوں نے پرپرس کرسو جو مسودر امان کو لگا دیا ہے وزیرا آدم ازاد کشمیر کے موت پر ساتھی ہیں تو انہیں لگایا ہے ویسے بھی کام کارج کرنا والے ہیں فارت تکافی جنرل سب درمان سب جب مہی کے واقعات ہوئے آدم تفتیل کر دیا گیا تھا اس سے پہلے تو دو مہینے سے ایسے فارت تھے تو انہیں لگایا گیا ہے پاکستان میں دیزاستر جو نڈی میں اسے خاصا کام کیا ہوا ہے جنی ساری صاحب لیکن ازاد کشمیر دیزاستر منیجمنٹ ازاریٹی کا مہکمہ بڑا ایک امزور سا مہکمہ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو بھی ہے وہ سب سے پہلی جو ریسکیو یا اپتائی تیبی امداد کے لیے لوگوں کو دیزاستر منیجمنٹ کی طرف ہی دیکھنا پڑتا ہے تو ازاد پاکستان میں ساری پہلی 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 ستیٹ زیاد منیجمنٹ کو بھی اسی طرح جو مزبوط اور مہو کرنے کی ضرورت ہے تو باقی یہ خودرتی آفت آفت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اس میں انسان پاس کا ورن ہوتا لیکن جس طرح پیشن کوئی سڑک کھولنے کے مشینوں کا بھی ایسی ہو سکتا ہے تو میرے رہی یہ ہے کہ ہمارے کا اترہ انسان تو نہیں ہے لیکن اس کے بہترین نکمت حملی یہ کرنے کی ضرورت ہے دوسری یہ بات ہے کہ ٹورسٹوں کے لئے اگاہی پروگرام شروع کرنے کی ضرورت ہے جو لوکل لوگ ملک اس طرح کا قدرت آفات کا اس وقت مقابلہ کر سکتے اگر آپ یہ کہیں کہ نو جولائی سے ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو نو جولائی حکومت ازاد کشمیر کے کتنے کپیسٹی ہے ایک تو حکومت ازاد کشمیر کی کپیسٹی نہیں ہے دوسرا جنرل انسار صاحب میران کو دینے اور میران اپنی برزے سٹی موٹی سکیم میں کریں ادارے تقریبا تباہ کر دیں گے جیسے آئی ویس دپارٹمنٹ ہوتا تھا اس کا کام چیئے جو ہے کہ وہ بڑی سڑکیں بنائیں اب آزاد کلومیٹر سڑکیں سکیم میں آئی ویس دپارٹمنٹ جو بنائرہ ہے تو ایسے علاق میں اگر آپ یہ تھوکے کریں میرا یہ شیال ہے کہ کیونکہ ازاد کشمیر ہم سب لوگ کا اپنا گھر ہے اپنے گھر کی فاضل کرنے کے لئے عوام کو آگے پڑھنا ہوگا میں سمجھ تاؤں کہ ایسے علاق میں اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کوئی مون سون میں بات ہے کہ ٹورس جو ہیں انہیں بھر سورج محفوظ بھی رکھنا ہے اور انہیں تکالیف بچانا ہے اور اگر ایسے نہیں کریں گے تو ہم یہ جو ازاد کشمیر میں جو سہات ہی ہے نا ایک ذریعہ جس کے ذریعہ ازاد کشمیر مکمل معاشی طور پر خود مختاری کی طرف بھی جا سکتا ہے اور اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو میں اس طرف خصوصی طور پر کوئی درخواست کرنی چاہیے لیکن سب سے بڑھ کہ عوام کو درخواست کرنی چاہیے کہ عوام آگے پڑھیں اور ایسے ایلات کو پھولتے اپنے آج میں لے لیں آخری بات جناب آمیر مہبوب صاحب برطانیہ میں الیکشن ہوئے بیسویر عمران حسین شوانہ محمود ناز شاہ سے لے گر سات جو لوگ ہیں میرپور ڈوییم سے وہ برطانی پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں اوورال پاکستان آزاد کشمیر سے پندرہ لوگ برطانی پارلیمنٹ کا حصہ بنے جو پاکستانی کشمیری نجاد ہیں اس کارکردگی کو آپ کیا کمنٹ کریں گے پارٹی کے باری نہ ہوتی تو یہ زیادہ بہتر انداز سے شاہدن کی تعداد زیادہ ہوتی اب ایشو یہ ہے کہ ایک بات ہم اپنے دیکھ رہے ہیں اور ان لوگوں سمجھائی چوکوات بھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے والے سے برپور وجہ دیں لیکن یہ ہمارے فیسز ہے جو اصل بات ہے کہ یہ لوگ ہمارے فیسز بن کے آئے ہیں اور پردانی آسپی دنیا بار میں ہمارے لوگوں کے لیے اور ہماری جو تحریک اراج کشمیر اس کے والے سے بھی یہ کام کریں گے لیکن اس قابل میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ انڈیا کی شاہد کہ آپ یہ الیکشن لڑیں آپ کبھی اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ دبائی سے آئے یا مصر سے آئے یا ایڈیا سے آئے یا برطانیہ سے آئے وہ میر پر میں آکھ الیکشن جیت جائے اس بات کا ہم تصور نہیں کر سکتے یا پاکستان میں کر دوسری بات ان کا الیکشن آپ دیکھیں لیکن پاس دیکھیں کسی نہیں کہ آکھ چاہئے جناب آمیر محمود صاحب آپ تنائیت فرمایا ہماری رہنمائی کی آپ بہت بہت شکری جناب جی سامین آپ نے آمیر محبوب صاحب کا تجزیہ اور مہارانہ رائے یہ بھی سماعت فرمائی اللہ ہمارے مقبود جمہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو جلد آزادی نصیب فرمائے آج کے پروگرام میں دکٹر ریاض احمد سابق صدر الخدمت فانڈیشن آزاد جمہ کشمیر انہوں نے گفتگو کی جناب چوہزی دلوزیر صاحب جو صدارتی ایڈوائزر فار آور سیز لنڈن انگلینڈ سے انہوں نے جائن کیا انہوں نے بات کی اور آمیر محبوب آزاد جمہ کشمیر کے سب سے بڑے عوامی اخبار روزنامہ جمہ کشمیر اور چیف ایڈیٹر جمہ کشمیر تک جانے کا امکان ہے اور کب تک پیپلز پارٹی یہاں پر اپنا وزیری آزم لاسکتی ہے اللہ سب کے حال پر رحم فرمائے آج کے پروگرام سے جنیل انسائل اجاز چاہتا ہے فیرمان اللہ حافظ اور جنگ گوڑ